اسلام علیکم صرف فکار علی بھوٹو کے جن کو قائد عوام بھی کہا جاتا تھا چار اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کو رات کو دو بجے پنڈی کی سنٹرل جیل میں ایک آمن سال کی عمر میں ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی کلٹکا دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ان کے بارے میں ان کے زندگی میں بھی کہا جاتا تھا لیکن اس کے بعد سے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا تو بہت سارے نیگٹیوٹیز بھی سامنے آتی تھی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا بہت اچھا کیا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کا انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا لیکن جو کچھ بھی ہو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹا ان کے دور میں آٹے کا مسئلہ بنا تھا آج کے دور میں بھی عوام کے لیے آٹے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انہوں نے آٹے کا مسئلہ کسی سچ چٹکیوں کے اندر نہ صرف حل کر لیا تھا بلکہ آٹے کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ دو نمبر آٹا بناتا وہ عوام کو لوٹتا وہ آٹے کے اندر کچھ اور مکس کرتا یا عوام سے زیادہ پیسے لیتا کیا کیا تھا میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ پولٹیکل لیڈر تھے تو میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں گا پیپلز فارٹی کے بارے میں کہ جب انہوں نے یہ ابھی جماعت بنائی تھی تو اس کی بنیادیں انہوں نے کتنی مضبوط رکھی تھی ایک مثال دوں گا اس مثال کے بعد آپ کو سمجھ آجے گے لیکن سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھٹو کے دور میں سرکاری ڈیپو کے اوپر غریب عوام کو راشن کارڈ دی جاتے تھے راشن دیا جاتا تھا اور اسی میں آٹا بھی ہوتا تھا آٹا مل رہا تھا اور آٹا دو نمبر آنے پڑ گیا اس پر کچھرہ آنے پڑ گیا غیر میاری آنے پڑ گیا موزر سہت آنے پڑ گیا اس کی ریپورٹ ظلفکار علی بھٹو کو وقت جی ظلفکار علی بھٹو نے ڈاکٹر غلام حسین کو ٹاسک دیا کہ پتہ لگوا ہو کہ آٹا دو نمبر بیچنے میں آٹا خراب کرنے میں اس کی کوالٹی خراب کرنے میں کون ملوویس ہے اور یہ مسئلہ حل کروا ہو کسی بھی طرح یہ مسئلہ حل کروا ہو عوام تک اچھا آٹا ہر صورت پہنچنا چاہیے جو کر سکتے ہو کرو فل کھلا ہاتھ ملاؤ انہوں نے چھاپے مارے فلور ملوں کے اوپر چھاپے مارے محق بزرات والوں کو پکڑا اور انہوں نے آگے ریپورٹ دی کے جو فلور ملوں والے تو واقعی بہت دو نمبری کر رہے ہیں غریب امام ہے آٹا مہنگا کر رہے ہیں اور اوپر سے دو نمبر آٹا دے رہے ہیں تو اس کا سلوشن کیا آئے پھر بھٹو صاحب نے پوچھا تو سلوشن انہوں نے کہا کہ ایک یہ ہے اگر آپ کہتے ہیں تو امپلیمنٹ کرتا ہوں آپ کو بھی نظر آ جائے گا لوگوں کو بھی نظر آ جائے گا اور اثر فوری نظر آئے گا انہوں نے کہا کرو امپلیمنٹ جو بھی ہے عوام تک آٹا صاف اچھا پہنچیں اس کے بعد سے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جس فلور مل کے بارے میں انفرمیشن ملتی تھی معلومات ملتی تھی کہ یہ آٹے میں دو نمری کر رہے ہیں آٹا گندہ والا بنا رہے ہیں موظر صحت آٹا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی ڈیسیجن تھا نہ ایف آئی آر نہ پولیس نہ عدالتیں نہ کچہریاں نہ وکیل نہ کوئی اور دھندہ اس فلور مل کے مالک کو بلایا جاتا تھا اس کے سارے ملازمین کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور اس کے مالک کو وہاں بلا کر ککڑ بنا دیا جاتا تھا کان پکڑا دیا جاتے تھے اب اپنے سارے ملازموں کے سامنے جب ایک فیکٹری کا مالک فلور مل کا مالک کان پکڑ کے کھڑا ککڑ بان کے کھڑا ہویا اور اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ بدماشی کرے کیونکہ جب بدماشی کرتے تھے تو لٹر ایکسٹرا پڑتے تھے وہاں بھر ان کو کان پکڑ آئے جانے لگے اور دنوں کے اندر حالانکہ اس وقت یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ خبر جو ہے وہ ایک دن کے اندر برے ملک میں پھیل جاتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اتنا وہ نہیں تھا لیکن دنوں کے اندر آٹے کی قیمتیں بھی ٹھیک ہو گئی آٹے کا میار بھی ٹھیک ہو گیا آٹے کے اندر جو کچھرا تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا آٹا پہلے کی طرح اسی طرح آٹا ایسا ملنا لگیا کہ اس کے بعد عوام نے کہا کہ جی اب آٹا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جو ہاتھ ہے وہ تھوڑا ہولا کر دیا گیا ورنہ جب جو فلور مل ایسا دھندہ کر کے بھی پکڑی جاتی تھی فوراں کان پکڑا دی جاتی تھی کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتا دیں کہ کیا ایسا آج بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عدالتوں میں جاتے ہیں یہ ہر دکھے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے جاری کے وہاں پر یہ چھوٹ آتے ہیں مافیاس بن چکے ہیں لیکن آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے کہ آج بھی جو چینی چور ہے جو آٹا چور ہے جو گھی چور ہے ان کو اگر کوکڑ بنایا جائے روڈ کے اوپر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک اور یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا دوسری کیسے جو میں آپ کو بتانے چاہا رہا ہوں بھٹو صاحب کی آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ سیاسی جماعت انہوں نے بتائی تھی بنائی تھی پیوپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے ایک پارٹی ایم کیوں گوا کرتی تھی اور ایک پارٹی اب پاکستان تحریک انصاف یعنی کی جو اب مشہور بات میں ہوئے پاکستان ورنہ پہلے تو وہ جو ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چار پارٹی ہیں میں نے آپ کو ایکزیمپل دینے کے لئے بتائیں ان چار پارٹیوں کی جو سربراہ ہیں عمران خان زندہ پاکستان تحریک انصاف بنائی پاکستان مسلم لیگ نون بنائی میاں نواز شریف نے وہ حیات ہیں وہ جو لندن میں بیٹھتی ہے پاکستان کے خلاف دن رات بکباز بازی کرتا ہے اسے جو پارٹی بنائی تھی وہ بھی آج زندہ ہے لیکن اس کی چلو میں ایکزیمپل ہی دیتا اس کو دفع کر دو یہ تین ہو گیا عمران خان کی پارٹی ذلوکار علی بھٹو کی پارٹی اور میاں نواز شریف کی پارٹی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے عمران خان نہیں رہتے باقی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر پھر ان کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے ان کی پارٹی چلے گی بڑا اوک ہے میاں نواز شریف جسی نانکے بند کریں گے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کی پارٹی ایسے بکھرے گی جیسے خضا میں پتے بکھر جاتے ہوتے ہیں لیکن ذلوکار علی بھٹو تھا اس نے پارٹی بنائی خود چلا گیا دنیا سے بیٹی آئی بیٹی چلی گئی دنیا سے آج بھی سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہیں یعنی کہ گندی کر رہے ہیں اچھی کر رہے ہیں ہر چیز چھوڑ دو اس کا جو ویجن تھا یا انہوں نے جو پارٹی کی گہرائی تھی اس کی جو جڑے تھی اب وہ سوچے کہ اس کا نظریہ کتنا گہرا تھا کہ ٹاپ کے جو ان کے لیڈر تھے ذلوکار علی بھٹو کو بھی مار دیا گیا اس کے بعد ٹاپ کی لیڈر آئی مہترمہ مہترمہ کو بھی شہید کر دیا گیا اب بھی ان کی پارٹی چل رہی ہے یعنی کہ وہ ایک ایسا انسان تھا اور اس انسان نے پاکستان کے اندر غریب عوام کے لیے جو آٹا تھا جو بیسک نیڈ ہے اس کا مسئلہ دنوں کے اندر حل کروا لیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے کوئی حکمران آج ایسے موجود ہیں کہ جو عوام کے جو آٹے اور چینی کے مسائل ہیں یہ اس طرح دنوں کے اندر حل کروا سکے کمنٹ باکس میں یہ بھی ضرور بتا دیجئے گا